ایک تیس اکتوبر مہینے کا آخری دن کل سے ایک نیا دن شروع ہوگا نومبر مہینے کی پہلی تاریخ آ جائے گا کئی سارے لوگوں کے لیے یہ مہینے بھر کے بعد ان کے سیلری پانی کا دن ہوگا لیکن ہم چھاتروں کے لیے کل کا دن سادارہ نہیں ہوگا جس بڑے لکش کا پیچھا ہم کر رہے ہیں اس کے لیے اب ہمیں ملیں گے کل ملا کر 45 دن تو آپ نے اس بچے ہوئے دن کے لیے کیا رنیتیاں بنائی ہیں کیا سوچا ہے کیا ہم اسے پرانے پیٹرن پر چلیں گے نیٹ پر سرچ کرتے رہیں گے پڑھائی میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کرنٹ ایفٹس کے کوششنز نہیں بن رہے ہیں کیا ہم اسی پیٹرن پر چلیں گے یا ہم نے کچھ نیا بھی سوچا ہے دیکھئے پہلی بات تو ان سارے چھاتروں کے لیے ہم اسپش روپ سے کہیں گے کہ آپ پیچھے کے لائنز کو دیکھ لیں ٹھیک سی اس پر میرا بڑا وشواس ہے دنیا میں اسمبھاو تب ہی لگتا ہے جب تک وہ نہیں ہوتا ہے اسمبھاو دراصل کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف آپ کے دماغ کا سوچ ہے جس دن آپ ٹھان لیتے ہیں اسی دن واہ گھٹنا کرن سمبھاو ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اس پیتالیس دن میں اسمبھاو کو سمبھاو کریں گے اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے پڑھائیوں میں کامیاں کی ہیں ہم سے یہ نہیں ہو رہا ہم سے وہ نہیں ہو رہا ہے ہم بھول جا رہے ہیں تو اب آپ مائن واش کر لیں اس پیتالیس دن میں چمتکار ہوگا دیکھئے ہنڈڈ میٹر کے ریس میں پہلے ہی سٹیپ سے ریسہ دوڑنے لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ شروعات میں سلو سٹارٹ لے کر وہ انت میں تیز دوڑے گا ہم لوگ ہیں بھی اس پیتالیس دن میں جو بھی بچے ہیں اس میں کل سے پہلے ہی سٹیپ سے سپیٹ پکڑ لیں گے لیکن یہ ہوگا کیسے یہ ہوگا آپ کی سونچ کے انتر سے اگر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں دیکھئے ہم نے اپنی دنچریہ کو خود بھی بدل لیا ہے آپ کے لیے ہم نے پورا جو سسٹم ہے اس کو اقدم بدل دیا ہے آپ کے ساتھ ہم جڑ چکے ہیں تو آپ کو کل سے کرنا یہ ہے کہ اپنی دنچریہ آپ کی ہے آپ کا جو روٹین ہے اس کو اور فاسٹن کر دینا ہے اور تھوڑا سا ڈسپلین ہو جانا ہے کرنا یہ ہے کہ کل سے ہم لوگ اب گھسی پیٹی پڑھائی کو چھوڑ رہے ہیں کل سے ہم لوگ جو ٹاپکس ہیں اس میں کیون تین ٹاپکس کریں گے جو نئے ٹاپکس لیں گے اور سارا کچھ ریویزن ورک شروع ہوگا تین ٹاپکس میں ایک ہسٹری ایک سائنس اور ایک بیہار جو نئے ٹاپکس ہوں گے وہ لیے جائیں گے باقی پانچ ٹاپکس دو ہسٹری ایک سائنس ایک جوگرپی اور ایک بیہار کا ٹاپک ہوگا جو ریویزن میں آئے گا یعنی کل سے ہمارا ریویزن ورک شروع ہوگا ہم نے ارلی اس کو سٹارٹ کیا ہے ایک مہینے نہیں بلکہ اب ڈیڑھ مہینے پہلے ہم لوگ ریویزن ورک شروع کریں گے تاکہ ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے اور اس میں کافی کچھ بھول چکے ہیں اب وہ پھر سے ریمائنڈ میں آئے ہو پھر سے ہماری آداشت میں آئے اور وہ ہمارے لیے ایکزام میں ایک بڑا نرنائک چھن ثابت ہو تو ہم ریویزن ورک کو اب بڑھا دیں گے کچھ نئے ٹاپکس نام ماتر کے تین ٹاپکس لیے جائیں گے پانچ پرانے ٹاپکس کل سے آپ کے ایک ٹاپکس میں ایڈ ہوں گے ریویزن ورکس کل سے شروع ہو رہا ہے لیکن اب یہ جو ریویزن ورکس چلے گا یہ آپ دھیان میں رکھ لیں اس کے لیے دوسرا چانس نہیں ملے گا تو آپ جو بھی آپ پڑھیں گے یہ مان کر چلیں گے کہ اس سے جو پرشن آئے گا ہمیں اسے بنانا ہے آپ کو ہم نے بلکل بہت ہی چھوٹا سا گائیڈ بک دے رکھا ہے تین طرح کی گائیڈ بکس ہیں کرون لیوزنٹ اور جونیک آپ کو جس میں بھی سویدہ ہے آپ اسے پکڑ لیں ہماری رائے ہے کہ آپ لیوزنٹ اور کرون دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں جن کے پاس نہیں ہیں وہ لے لیں ابھی بھی اس پہتالیس دن میں ہم لوگ بلکل پرستیریوں کو بدل دیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری تیاریوں میں بڑی کمیہ ہے تو آپ کو ہم بشواس دلاتے ہیں کہ اس پہتالیس دن میں پرستیریوں میں بلکل آمول چول پریورتن لائے جا سکتا ہے ڈراسٹک چینج لائے جا سکتا ہے آپ صرف اپنا جو روٹین ہے اس کو تھوڑا سا باندھ لیں اس پہتالیس دن میں ہم کسی کے ساتھ کوئی ٹینشن نہیں لیں گے کسی کے ساتھ پنگا نہیں لیں گے گھر میں جو ماحول ہے اس کو جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم کول بنا کر رکھیں گے تاکہ پڑھائی میں میکسیم ٹائم آپ پرڈیکٹیو جو پڑھائی ہے وہ ہو سکے تو اس پہتالیس دن میں ہم نے روٹین تیار کر لیا ہے پانچ کوئیشنز ریوائز ہوں گے تین کوئیشنز سولہ تاریخ تک تین کوئیشنز نئے آئیڈ ہوں گے آٹھ کوئیشنز کا یہ سیٹ چلے گا جس میں آپ کو ایسے پڑھنا ہے کہ اس سے اب ہمیں کوئیشنز چھوٹے نہ صحیح صحیح ہم اسے حل کر پائیں تو اس طرح سے چلیں گے کرنٹ ایفیرز آپ کا ساتھ میں چلے گا اور بیہار کا ٹاپک جو ہوگا وہ ہم لے کر چلیں گے سیٹس ریگولر ہم بناتے رہیں گے تو یہ چینج آئے گا آپ دماغ سے نکال لیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم سب بھولتے جا رہے ہیں کرنٹ ایفیرز کے کوششنز نہیں بنتے دیکھیں کرنٹ ایفیرز کے کوششنز آپ کے اس لیے نہیں بنتے کیونکہ آپ نے اسے نہیں پڑھا ہے لیکن آپ پڑھیں آپ بنیں گے آپ دیلی کرنٹ ایفیرز پر بھی ایکسٹر ٹائم دیں گے اور یہ ٹاپکس کریں گے ہم لوگ اس ایکزام کو ہر حال بھی نکالیں گے آپ جو بھی ایسے چھاتھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تیاری ادھوری ہے پیٹالیس دن میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے تو آپ لگ جائیں اسے ایک بلکل ریزلٹ اورینٹڈ چھن میں بدلنے میں پیٹالیس دن میں ہم لوگ پریسیتیوں کو بدل کر رکھتے گے سب کچھ کریں گے جتنا بھی سمبہ ہوگا آپٹیمم اپنے گنے کے رس والے کو دیکھا ہوگا کہ وہ گنے سے ایک ایک بوند رس نکال لیتا ہے ایسے ہی ہم اپنے شریر سے وہ ساری شمتاؤں کو باہر نکال لیں گے تاکہ ہم ریزلٹ میں اپنا وہ رال نمبر دیکھ پائیں جس کے لئے ہم دن رات جھوٹے ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ میں سے کافی ساری لوگ ایسے ہیں جنہیں اس بار ریزلٹ میں آنا ہی ہے ان کے پاس افتس ان برس نہیں ہے تو تیار ہو جائے آپ روٹین کو ٹائٹ کر لیں کل سے ٹاپکس ایٹ ہوں گے پانچ نئے ریویزن کے ٹاپکس تین نئے ٹاپکس ساتھ میں کرنٹ اور بیہار بھی چلے گا سیٹ پریکٹس بھی چلے گا یہ سب چلے گا کل سے اسمبف کچھ بھی نہیں ہے ہم یہ مان کر چلیں گے چونکہ اس پیتالیس دن میں ہم ویجیتہ کے روپ میں اپنا پردرشن ثابت کریں گے اپنا دیان رکھیں لگ جائے جھوڑ جائے بڑھ جائیں چونکہ اب ہمارے پاس بہانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے بہانہ اب نہیں چلے گا ہمیں اب جھوٹ کر جتنا بھی سمبہ ہو آپ ہم سے مدد لے لیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ایوری ٹائم ہمیں اس اگزام کو نکالنا ہے چکے ہمارے پاس